دو دنوں میں پونجل میں باری برباری ہوئی ہے جس کے چلتے لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برباری سے کئی علاقوں کے راستے بند ہو گئے ہیں اور کئی علاقوں میں بجلی بھی کٹ ہو گئی ہے وہیں لورن کے جو کسان ہیں وہ برباری سے کافی خوشے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ برباری سے ہماری کھیتی باری اور اچھی ہوگی پیش ہے جہیر آباز کی یہ خاص رپورٹ موسیقی چاہیں گے اس کے متعلق برباری یہ بہت ایک فائدے مند ہے اس وقت وقت پر برباری ہوئی ہے پانی کی جو کلتی وہ دور ہو جائے گی اور دوسرا آنے والی فصل کے لیے بھی اس برف کا ہونا بہت ضروری تھا تو کیونکہ برف جب کم گرتے ہیں تو فصل میں قدرتی فرق آتا ہے تو برف ایک قدرتی نیامت ہے اس کا گرنا بھی بہت اچھا ہے بروقت اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے جہاں بھی کہیں پریشانی ہے روڈ وغیرہ کی تو وہ گورنمنٹ نے اس وقت ثروہ کر دی ہے روڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑیاں چال رہی ہیں اور تقریبا ہر سلٹے اویلیبل ہے اس وقت بجلی کا جو نظام ہے وہ پوری طرح سے اس برف کی وجہ سے مفلوج ہو کے رہ چکا ہے اور ابھی تک بجلی کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے تو ہمارے انتظامیاں سے گزارش رہے گی کہ بجلی کے نظام کو جلدی بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جن سڑکوں سے ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے وہاں پہ برف ہٹائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ راشن تیل کھاکی اور رسوئی گیس وہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی مقدار میں جو ہے وہ یہاں پہ سٹور کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو اور پیشنگوئیاں برف باری کی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے لوگوں کو کوئی بڑی مشکلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی مناظر جو ہیں اس سے یہ مالا مال ہے یہ زمین اس میں کہنے کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس راستے کو جو ہے کشمیر کے ساتھ اگر ملایا گیا ہوتا کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ یہاں کا واتاورن جو ہے یہ بلکل کشمیر سے ملتا جو ہوتا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت سے لوگ جو ہیں پنچ سے پنچ شہر سے اور یہاں تک کہ رجوری سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کی شان کہ یہاں پر بہت اچھا جو ہے اس کو ایکسپلور ہونے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ٹوریزم میپ پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پنچ جو ہے خاص کر ساوزیاں اور منڈی تحصیل کا یہ جو ساوزیاں اور لورن کا علاقہ ہے یہ کشمیر سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے میں آپ میڈیا والوں کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ جب بھی یہاں پہ کوئی بھی مشکلات ہوتی ہے کوئی بھی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً یہاں پہ لوگوں کی مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں آج یہاں کیا میں میڈیو کے وسادت سے تمام ایڈویسٹریشن کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج لورن میں اتنی برف باری ہوئی یہاں پہ پراپر میں ایک فوٹ برف ہے اور پیچھے پیچھے ڈیڑھ فوٹ اور دو فوٹ ہمارے بٹلکورٹ جیسی جگہ ہے دنہ ہے وہاں پہ دو ڈھائی فوٹ تین فوٹ کے لگ بک برف پڑی ہے لیکن یہاں پہ بری حالت ہے بیجڈی کی تاریں جب میں ترسلی تاریں جو ہیں وہ گھر چکی ہیں یہاں پہ پیچھے کی سکی میں جو ابھی لائن جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکی ہیں اور خاص کر میں روڈ کے حوالے سے آپ کی وسادت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ روڈ پہ جب یہ چار کلومیٹر جب برف ڈالتے ہیں وہ صرف دس فوٹ پہ ڈالتے ہیں بار بار ہم نے ان کو کہا کیا ایک گاڑی بٹلکورٹ سے واپس جائے گی بس ٹین پر وہاں سے کراسنگ پوائنٹ ملے گا اس کو کم سے کم میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرپ ڈالنے والی مشین ہیں کم سے کم دو تین چار جریب کے اوپر یہ کراسنگ پوائنٹ رکھا جائے تاکہ ہماری آنے جانے جو گاڑی ہیں ان کو پرابلم میں ہو جائے اور میں خاص کر راشن کا حوالے سے کہہ دینا چاہوں گا کہ کم سے کم راشن کا سٹور یہاں پہ کیا جائے آج جبکہ ہماری گاڑیاں یہاں سے چڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا ہو جاتی ہیں اور گاڑیاں چڑھ نہیں سکتی ہیں اور لوڈ گاڑیاں کہاں چڑھیں گے یہاں پہ کم سے کم دو تین چار مہنے کا راشن کا سٹور کیا جائے اور میں کہتا ہوں دو تین مہنے اڈوانس کا راشن دیا جائے